موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم از عمیر احمد خان اور آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ جو ہیں وہ چپٹر نمبر فور سیکنڈ گیر کی بک کے کچھ ریمیننگ جو ہمارے پاس سٹکچر جو ہے وہ ڈیسین سٹکچر جو ہے وہ رہ گئے تھے اس کو کریں گے یہ جو ویڈیو ٹیٹوریل یہ کافی امپورٹنٹ ہے ٹینتھ کلاس کے سٹوڈنٹ کے لیے بھی اور ٹویلتھ کلاس کے سٹوڈنٹ کے لیے بھی تو کائنڈلی جو ہے وہ ویڈیو کو سکپٹ نہ کریے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر سے ہمارے پاس جو ہے وہ چپٹر نمبر فور ہے چپٹر کا نام ہے کنٹرول سٹکچر اس میں ہم لوگوں نے جو ڈیسین کنٹرول سٹکچر پڑے تھے یا سلیکشن کنٹرول سٹکچر جو اس میں پڑے تھے اس میں ہم لوگوں نے اف اور اف ایلس کو ہم لوگوں نے ڈیٹیئر میں ڈسکس کر لیا تھا آج کے لیکچر میں ہم لوگ ایلس اف سے سٹارٹ کریں گے اب ایلس اف کو اگر ہم ڈسکرائب کریں تو اس کو ایلس اف بھی بولتے ہیں اور اس کو کچھ جگہوں پر ایلس اف بھی کہا جاتا ہے تو کافی سارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ اف ایلس اف کوئی اور چیز ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس ایلس اف ہے وہ کوئی اور چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہیں وہ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم اس کی ڈیفینیشن پر آتے ہیں تو ڈیفینیشن سے آنے سے پہلے اس کا ایک تھوڑا سا کنٹرول سٹکچر سمجھ لیں دیکھیں ہم لوگوں نے ایلس کو جب سٹارٹ کیا تو ہم نے کہا when we have only one condition to evaluate we use if statement if we have exactly two block to execute on the basis of a single condition we use else if statement ٹھیک ہے sorry if else statement جس میں ہمارے پاس دو ہی block of the statement ہوتے ہیں اور on the basis of if condition we will execute جو ہے وہ block one کو execute کریں گے on the basis of condition اور اگر condition فالز ہوتی ہے تو second block جو else block ہے اس کو ہم execute کرتے ہیں اس میں ہم نے discuss کیا تھا کہ جو else block ہے وہ exceptional ہوتے ہیں اب یہاں پر move کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس when we have more than three statements ٹھیک ہے when we have more than two blocks to execute ٹھیک ہے جب ایک سے زیادہ ہو گئے اس کی example ایسے ہی ہے کہ for example جب ہم نے sequential structure پڑھا تو ہم لوگوں نے discuss کیا کہ ہمارے پاس یہاں پر set of statement ہے set of statement ہے set of statement ہے یعنی کہ آپ سیدھی road پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے ایک ایسی road کو پڑھا جہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ دو conditions آگئی ٹھیک ہے پھر اب ہم ایسی road پہ ہیں جہاں پر جو ہے وہ more than three paths ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے for example آپ ایک road پہ جا رہے ہیں اس کے multiple paths ہو سکتے ہیں so for that purpose we use else if statement اور if else if statement ٹھیک ہے اب اس کے جو ہے وہ structure کی اوپر آ جاتے ہیں کہ بیسی کے لیے کس طرح سے کام کرتا ہے اس لیکچر کو skip نہ کریے گا ٹھیک ہے اس لیکچر میں بہت سی important باتیں discuss کروں گا اس میں اس جو ہے if else if کو ہم لوگ switch کے ساتھ بھی compare کریں گے اور multiple if کے ساتھ بھی compare کریں گے ٹھیک ہے پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ basically ہم لوگ multiple if کا بھی کئی دفعہ ذکر آتا ہے تو student اس کے اندر confused ہو جاتے ہیں کہ جو multiple if ہے تو ہم لوگ if else if کیوں use کرتے ہیں تو آج اس جو tutorial series ہے اس کے اندر آپ کو اس ساری باتوں کا جو ہے وہ answer مل جائے گا اب بات کرتے ہیں اس کا flow chart کے بارے میں ٹھیک ہے flow chart ہمارے پاس کیا چیز ہے جی flow chart میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پر آتی ہے condition condition ٹھیک ہے اب condition کیا ہوگی یا true ہوگی یا false ہوگی true کے case کو میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے let's suppose ہمارے پاس condition ہوتی ہے false اب false condition ہوگی تو یہاں پر ہمارے پاس پھر ایک اور condition کو evaluate کرے گئی ہے ٹھیک ہے then condition 2 اس کو evaluate کرے گا اگر اگر یہ true ہے تو اس کا case ہم بعد میں decide کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم چلتے جا رہے ہیں اگر false ہوتی ہے تو جتنے آپ لوگ number of iteratives لگائیں گے وہ یہاں پر ہمارے پاس execute ہوتے جائیں گے ٹھیک اور last میں جو ہے وہ آپ کے پاس کون سا block ہوتا ہے else کا ٹھیک ہے اور یہ ساری true statement جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے بعد جو ہے وہ execute کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری statement جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ جا کے execute کریں گے ٹھیک ہے جی یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے false ہوتی ہے تو تب وہ next block کے اوپر جائے گا یعنی کہ next condition کو کب evaluate کرے گا جب وہ false ہوگا true اگر ہو گئے تو directly end پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کوئی جو ہے وہ statement کو execute نہیں کرے گا یہ بات ذہن میں رکھئے گا بھی اس کے بعد ہمیں اور structure پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تب آپ کو clear ہو جائے گا کہ میں کیوں یہ کے بعد کہہ رہا تھا ٹھیک ہے دوبارہ سے سن لیں یہ condition ہمارے پاس دو چیزیں return کرے گی ایک true اور ایک false false کی case میں next condition evaluate ہوگی اگر یہ بھی false ہے تو پھر اس کے بعد next condition evaluate ہوگی اس کے بعد last میں ہمارے پاس else block ہے ٹھیک ہے اگر کوئی condition satisfy نہیں کرتی تو last میں else block must ہے کہ وہ چلے گا else جو ہے وہ اس میں optional ہے اگر آپ else نہیں بھی لکھنا چاہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کچھ compiler جو ہے latest version اس میں error show کرتے ہیں ٹھیک ہے ویسے theory according case exceptional ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اپنے compiler پر check کر سکتے کہ اگر error دے رہے تو else block اس کا ہمارے پاس جو syntax وہ کس ٹائپ کا ہو سکتے آچھا syntax کو discuss کر دیا اب syntax میں ہمارے پاس if condition ٹھیک ہے this is condition one this is your block of the statement ٹھیک ہے and then پیلا ہمارے پاس if ہوگا اس کے باز جتنے بیچ میں آئیں گے وہ else ہوں گے سو لکھیں گے else if جتنے بھی آپ لوگ else if بیچ میں لگانا چاہیں اور last میں آپ کے پاس آتا ہے else اور then اس کی body body کا مطلب ہے set of statement جو آپ لوگ execute کروانا چاہیں ٹھیک ہے ایک بار پھر اس کو سن لیں اگر یہ condition true ہوتی ہے if the condition is true block of the statement will be executed ٹھیک ہے اور یہ terminate کر جائے گا یہ پھر if this condition one is false ٹھیک ہے control block to the next else if statement ٹھیک ہے and then evaluate that یہ case کو satisfy کر رہی ہے اگر case 2 true ہے تو block of the statement execute کرے گی otherwise وہ کسی اور block کیوں پر move کر جائے اور اگر ان میں سے ٹھیک ہو گیا اور اس میں آگے وہ جو ڈیٹیل ہے وہ آپ explanation میں لکھ سکتے ہیں کہ if block is not satisfy the condition control block to the else statement and then next else statement and in last وہ else block کو execute کروائے گا اسی تھوڑی چھو پوگرامیگ کی طرف اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئے ٹھیک ہے اسکی کچھ پوگرامی کرتے ہیں ٹھیک اب پوگرامی میں سب سے پہلے ہم لوگ جو پوگرام لے گے let's suppose کہ ہم لوگ ایک پوگرام لے لیتے ہیں جس میں ہم لوگ student کے جو grades ہیں ان کو print کروا لیتے ہیں let's suppose کہ ہم لوگ decide کرتے ہیں میں اس کو تھوڑا لمبا نہیں لے کے جاؤں گا ویڈیو کو for example if میں یہاں پر کچھ block بنا دیتا ہوں اگر marks greater ہے ٹھیک ہے equals to 80 then وہ ہمارے پاس کیا چیز print کروا ہے A اگر marks greater ہے equal 70 then وہ print کروا ہے B اسی طرح اگر marks greater ہے equals to 60 then وہ کیا print کروا ہے C اور اس کے بعد marks is less than 60 تو ہم اس کو F grade دے ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا پوگرام ہے اس کی پوگرام لکھتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرے گا start کرتے ہیں ایک variable لے لیتے ہیں marks user سے لیتے ہیں تو اس کو prompt کروائیں گے message کہ enter your marks cn marks لے لیں گے اس کے بعد لگائیں گے if marks greater than equals to اب یہاں پر کس student mistake کرتے ہیں یہ maths جو table given دیا ہوتا ہے وہ talk as it is لگ دیتے ہیں ٹھیک ہے کمپیوٹر میں یہ چیز تھوڑی سی ڈیفرن ہے ٹھیک یہ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پہلے جو ہے وہ logical اور relational operator کا ٹوپک میں نے پڑھایا تھا chapter 3 کے اندر اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں اچھا marks is greater than equals to 80 ہے ٹھیک ہے اور first میں ہم لوگ یہ condition لگاتے ہیں کہ 100 سے اوپر بھی نہ چلا جائے ٹھیک ہے تو ہم لگائیں and یا پھر marks is less than equals to 100 ٹھیک ہے ان کی single statement ہے تو آپ لوگ کو یہ bracket لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم directly لگ سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد next ہے ہمارے پاس else if else if میں کیا لگیں marks greater than equals to 70 and then کیا چیز ہے c out b اسی طرح else if marks greater than equals to 60 تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں c out c اور اسی ترہا ہم لوگ last میں else کو execute کریں اب else میں ہمارے پاس condition نہیں ہوتی یہ میں last few topics میں بھی discuss کیا تھا else کو آگے لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے تک آپ لوگوں کو clear ہو جائیں یہاں پر لکھا ہے میں else else کے اندر کوئی condition نہیں بلوک بلوک سٹیٹمنٹ بھی ہمارے پاس لے گا ہم لکھیں c out f and then ہم لوگ جائیں get ch ٹھیک ہے جی i hope کہ یہ case آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر ہم اس کی working کی طرف جائیں تو جب ہم لوگ نے first time اس کو include رہا تو یہ ہمارے پاس کیا کروائے گا marks for example اب اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر draw کر لیتے ہیں اس کی output ٹھیک ہے this is your output ٹھیک ہے output کے اندر کیا چیز کر سکتے اب دیکھیں ہمارے پاس for example یہ as it is دکھا ہو آئے گا سٹرنگ ہے enter your marks ٹھیک ہے ہم نے marks inter کروائے for greater than equal to 80 ہے پہلی condition ہی false ہو گئی ہے یہ second condition پہ جائے گئی نہیں ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سن لیں کہ یہ ہم لوگوں نے یہ ہمارے پاس logical operator اور logical operator بھی کون logical operator ہے یہ ہمارے پاس and operator ہے اور and operator کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ compound condition ہے اب compound condition جب تک دونوں condition ہمارے پاس true return نہیں کرے گی یہ condition execute نہیں کرے اس کا مطلب یہ condition true return نہیں کرے ہم ہمارے پاس لکھا مارکس greater than equal to seventy اگر مارکس greater than equal to seventy ہے ہمارے پاس seventy ہے تو آپ کے پاس چیز print کروا دے b so ہمارے پاس b print کروائے گا اور case automatically here پر آجے گا پھر باقی سارے cases جو چھوڑ دے گا آپ اس بات دھیان رکھنا اب یہاں پر جو بہت سارے لوگوں کو confusion آتی ہے وہ لوگ question بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم multiple if use کر سکتے ہیں تو جی ہمارے پاس programming کے اندر use کر سکتے ہیں بٹ وہاں پر issue کیا ہوتا ہے multiple if use کرنے لئے کیونکہ if separate blog so کہ یہ جو if else statement ہے وہ multiple if سے کیسے compare کریں گے ہم اس کو تو ایک بات ذہن میں رکھیں وہ ہمارے پاس separate structure compare ہوتا ہے let's suppose کہ ہم لوگوں نے if کا structure compare کیا ٹھیک ہے آپ کے پاس compare نہیں ہوا تو control block move کر گیا next کے اوپر ٹھیک next میں ہمارے پاس یہ satisfy ہو ہے تو اس نے باقی نیچے جتنے بھی else if block ہے اور else کا block اس کو کیا کر دیا ہے ختم کر دیا اس کو چھوڑ دیا جبکہ if else میں کیا ہوگا ایسا نہیں ہوگا اب for example یہ ہم multiple if لگا دیں for example let's say this is your if 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 marks is less than equals to 60 ٹھیک ہے so ہم لوگ نے multiple if لگا دیا ٹھیک ہے بہت important discussion is coerce for example let's suppose ہمارے پاس 70 ٹھیک ہے ہم لوگوں نے لکھا 70 اب دیکھیں 70 جو اس پہ لائے نہیں کیا ٹھیک ہے تو وہ condition موو کر گی یہ چیز جو ٹرو ہو رہی ہے اس نے ہمیں کیا ریٹائن کروا دیا بھی ٹھیک اب یہاں پہ جو else if ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ directly move کروا دیتا ہے get ch یہ جو ہے وہ directly move نہیں کروائے گا یہ بیسی کے لئے کیا کرے گا یہ next block کو چیک کرے گا کیونکہ یہ separate blocks ہیں اب سمجھ جا کیونکہ 70 60 سے بھی greater ہے سو یہ ہمارے پاس چیز کروا دے گا سی کیونکہ بیک سلیش ان نہیں لے گی بھی تو اس کے ساتھ ساتھ کروائے گا صحیح ہے اس کے بعد اس کے آگے اس کے آگے کوئی اور ستیٹمنٹ ہی ہوتی ہیں فار اگز دی ای ف سارے دی ای ای اس ساتھ کروائے گا کیونکہ یہ 70 ہے وہ سب سے greater ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا criteria ہے پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ہر line کے اوپر یہ بھی لگانا پڑے and marks less than equals to ٹھیک ہے یہاں سے ہم لوگوں نے چھوڑا تھا ہم equal to کا symbol نہیں use کریں equal to یہاں پر already use ہو چکا تھا ہم لوگ کہیں less than 80 اور اس کو تب ختم کریں اب جو ہے یہ اگر ایک block execute کرے گا اس کے بعد next block پر move نہیں کرے گا پھر آپ کے پاس وہ output آسکتے اگر ہم یہاں پر کام کرنا چاہیں so for example ہم لوگ نے اس کو close کیا اور ہم لوگ نے end operator use کیا پھر ہم لوگ use کے رہے ہیں marks is less than 70 so آپ کو ہر phase میں پھر یہ چیز بتانی پڑے گی اب کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ جب else use کرتے ہیں تب بھی وہ اس چیز کو use کرتے ہیں else if میں اگر آپ یہ نہ لکھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے وجہ میں نے آپ کو بتا جی کہ else if جو ہے اس میں اگر ایک block of the statement true ہوتی ہے تو باقی ساری statement execute نہیں کریں گی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ else if میں اگر آپ کے پاس multiple conditions ہیں so only one condition will be evaluated only one condition will be executed only one block of the statement will be executed in the case of multiple if statement یہاں پر ہمارے پاس multiple conditions of if execute کر سکتے ہیں multiple if true ہو سکتے ہیں i hope کہ آپ لوگوں کو یہ topic clear ہو گیا ہو گیا ایک اور important question میں جلدی سے لکھ اس کو پھر discuss کرتا ہوں اس کے بعد ہم next structure کی اوپر آتے ہیں that is switch statement اس سے پہلے ہم لوگ ایک چیز discuss کرتے ہیں for example ہم لوگوں نے دو important program ہمارے اس کے بعد ہم اس چیز کو discuss کرتے ہیں for example int a b and c c out inter integer c n a b c یہ ہم لوگوں نے 3 integer لے لئے user سے اب ہم condition لگاتے ہیں if a is greater than b اگر a b سے بڑا ہے and ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھ نہیں ہے کہ آپ نے integer سے یہ must ہے کہ آپ لوگ equal نہیں لیں گے آپ لوگ اس سے بے شک یہاں پر prompt کروا سکتے ہیں inter unequal integers so آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ program equals کے case میں satisfy نہیں کرے گا اس کی separate conditions ہیں لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ 3 unequal numbers کو 3 unequal integers کو ہم لوگ compare کر رہے ہیں کہ which one is greater so for example یہ پہلی condition اگر a b سے بڑا ہے اور اگر یہ condition بھی true ہوتی ہے تو اس ساتھ ایک اور condition بھی evaluate کرتا ہے if a is greater than c so ہم یہ کہہ سکتے ہیں c out a a a ki value چاہیے for example ہم لکھتے ہیں a یہاں پر لیں گے space is greater ٹھیک ہے اس کے بعد next else if else if میں ہم کیا کر رہے ہیں if b is greater than c b is greater than a let's suppose first condition اس کے بعد and b is greater than c ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگ لکھ سکتے ہیں c out b is greater ایک چیز این میں رکھیں for example else میں ہم لوگ condition نہیں دے رہے ہوتے اب یہاں پر again بہت سارے student mistake کیا کرتے ہیں else میں بھی condition دے دیتے ہیں else میں کیا condition دیں گے else c is greater than a and c is greater than b وہ آپ کا غلط ہے ٹھیک ہے else کے اندر کوئی بھی condition نہیں آتی کھولے بغیر کہ سکتے کہ جو آپ کے کپڑے وہ وہ بہی پہ ہوں گے سو اس طرح سے اگر اس case کو سمجھیں گے کہ آپ کو آسان لگے گا last suppose ہم else پہ جاتے ہیں else c out c is greater ٹھیک ہے جی اور بلوک یہ میں پریکٹ اس نہیں لگائی کیونکہ ہمارے پاس صرف let's suppose this is your m ٹھیک ہے تین بلوک ہم لوگوں نے لے لئے int کے ہیں int کے ہیں اور یہ b int ہے a b c پہلی لائن چلی تو یہ چیز ہوئی دوسری بات انٹر انٹیجر for انٹر انٹیجر ٹھیک ہے let's suppose ہم لوگوں نے تین انٹیجر let's suppose میں 2 اس انٹر کیا 2 یہاں پر آگیا اس کے بعد ہم لوگوں نے 4 انٹر کیا 4 یہاں پر آگیا اس کے بعد ہم لوگوں نے 5 انٹر کیا 5 یہاں پر آگیا اب ہوا کیا اس پہلے compare کیا let's suppose ہم یہاں پر values put 2 4 اور 2 اور 5 آپ easily compare کر سکتے ہیں 2 4 ہوئی ہے تو آپ اگلی سٹیٹمنٹ پہ آئے ہیں نیکس سٹیٹمنٹ میں کہتا ہے 4 is greater than 5 کنڈیشن فاز ہے ایلس پہ چلے جیں گے ایلس پہ کنڈیشن چیک کرنے کی ضروری دینی ہے وہ آٹومیٹیکلی شو کروا دے گا 5 is greater ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آؤٹپوٹ آجی گی ریکوائیڈ اچھا اسی کام کو ایک اور انداز میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اسی لیکچر کے اندر آپ کا نیکس ٹاپک بھی کبر ہو جائے گا ٹھیک ہے that is called nested if ٹھیک ہے ہم اس چیز کو بھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم موگ کرتے ہیں switch پہ let's suppose ہمارے پاس ہے next structure جو آپ کے پاس ہے nested if اچھا جی nested if کو اس کے ساتھ compare کر لیتے ہیں اب دیکھیں اب nested if basically لگتا کہاں پر ہے ٹھیک ہے nested if کی پہلی definition دیکھ لیتے ہیں اس کی block of the statement کو سمجھ لیتے ہیں ایک تو سمپل سی بات ہے کہ جب بھی nested آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک control structure کے اندر دوسرا control structure جو ہے وہ built ہوا ہوگا this is called nesting اگر آپ نے چڑیا کو دوسنا بناتے ہوئے دیکھا ہو so ایک تن کے کے اندر دوسرا تن کا جو ہے وہ جوڑی ہوتی ہے وہ اس کا ایک nest بناتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے if we put if control structure with another if control structure this is called nested if ٹھیک ہے اسی طرح سے loop کا بھی یہی concept ہے if we put loop structure with another loop structure ٹھیک ہے this is called nested loop ٹھیک ہے اسی طرح سے nested if اس کا syntax کی آتا ہوں جلدی سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آتا ہے if condition ٹھیک ہے block of the statement یا body یا block block of the statement ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ تو تھا ہمارے پاس simple structure لکھنے لگا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہوگا if ایک condition true ہی ہے let's suppose تو آگے آپ نے ایک اور block اچھا یہ کوشش کریں کہ جب آپ programming کر رہے ہیں تو اسی طرح سے ٹھیک ہے یہ پہلی if کا structure ہے تاکہ آپ لوگ confused نہ ہو ٹھیک ہے یہاں پر یہ تھوڑی سی مسٹیک ہے یہاں پر بھی آپ لوگ اس کو ساتھ لے کے چلے let's suppose کہ if if کے اندر ایک اور condition ہے and then block of the statement اب اگر آپ گھر سے دیکھیں تو ہم نے if کے اندر ایک اور control if لگا دیا ٹھیک ہے اگر ہم if کے اندر ایک اور if لگائیں گے اس کے اندر ایک اور if لگائیں گے تو ہم لگا سکتے ٹھیک ہے اس کی اگزمپل میں اسی case سے آپ کو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کیس طرح سے کام کریں گے تو اس کے program کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے definition کی ہے کہ اگر ہم if structure کے اندر کسی اور دوسرے if structure کو built کروا دیں this is called nested if syntax آپ کو میں نے بتا دیا ایک if condition ہے اگر وہ true ہوگی تو block of the statement کے اندر جائے گا پہلے والی condition کے اندر اگر وہ block of the statement true نہیں ہوگی تو وہ move نہیں کرے گا اچھا اس program کو میں ہاں سے شروع کروا رہا ہوں so let's say کہ یہ والا concept ہے اور اس concept کو ہم یہاں پر built کریں for example white main اور یہاں پر let's say a a b c ٹھیک ہے ہم لوگ لکھتے ہیں c out same statements inter integer cn a b c ٹھیک ہے اس کے باد ہم لوگ لکھتے ہیں if a is greater than b ٹھیک ہے اگر a b سے بڑا ہے بس ایک ہی condition لکھتے ہیں ٹھیک ہے move کرتے ہیں یہ ایک example ہو سکتی ہے ٹھیک اس کے باد اگر یہ condition true ہے تو block of the statement کے اندر جائے گا ٹھیک ہے otherwise نہیں جائے گا اب block of the statement اب یہاں پر آپ کے پاس bracket جو ہے وہ must ہے کیونکہ ہمارے پاس جو statements ہیں وہ زیادہ ہوگی یہاں پر صرف صرف a کی c آؤٹ کی statement تھی اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہاں پر brackets نہیں put کی ڈیلی میٹرز نہیں put کی یہاں پر ہمارے پاس multiple statements ہیں تو ہم لوگ یہاں پر brackets کو put کریں یہاں پر next statement ہے if a is greater than c اس کی working پر بھی دیکھتے ہیں کس طرح سے کام کرے گا اب یہاں پر کو جو ہے وہ condition put کرنے کی ضرورت نہیں چاہے تو یہاں پر بھی دیکھنے for example this thing یہاں پر آپ لوگوں نے کیا لکھنا c out a is greater صحیح ہے اور یہ آپ کے پاس پہلی if کھلتا ہوں ٹھیک ہے اس کے پاس آپ لوگوں نے دوسری if لگانی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر if else کو use کریے گا اس case ہم لوگوں نے پچھتے بھی اپنی discussion میں یہی discuss کیا کہ if جب بھی آپ لگائیں گے separate block اگر آپ if کے ساتھ else لگائیں گے تو یہ if else a part ہوگا یہ if separate ہے ٹھیک ہے so آپ کو 3 if لگانے پڑیں پر if یہی آؤٹ وہی والی statement b is greater اور then ہم یہاں پر ایک اور if structure put کریں گے جس پہ ہم کہیں گے کہ if c is greater than a اور یہاں پر if c is greater than b ٹھیک ہے اور ہم یہاں پر کہیں گے c out c is then so on and then get c so آپ کے پاس ایک example اس ہم لوگ فالو کر سکتے اس case پر ٹھیک ہے so this is card nested if اگر ہم لوگ تین لیتے ٹھیک ہے پھر ایک اور nest ہو جاتی پھر آپ کہ سکتے if a is greater than b اگر یہ true ہے next پہ آج a greater than c next پہ آج a is greater than d تو پھر وہ اگر کوئی بھی ایک کنڈیشن فاؤز ہوگئی یہ جو ہے وہ move کر جائے گا next block next if for example آپ لوگ سکول آرہے ہیں تو سکول کے لیے allow یہ ہے کہ آپ کی age limit 18 سے above ہونی چاہیے یونیورسٹی لیول کے لیے یا پھر آپ کالج جا رہے ہیں تو تو آپ گھر جائیں گے آپ کو کالج میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اگر آپ کے پاس uniform بھی ہے اور بکس بھی تو کالج کے اندر کیے جا سکتے ہیں یہ اسی طرح سے کام کرتے ہیں for example if you have uniform next step if you have books then آپ کالج کے اندر سکتے ہیں سمجھاری logical operator and use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو programming language کے اندر آپ کے پاس multiple structures use کیے جا سکتے ہیں multiple چیزوں کو اپنے اطابق بنایا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر بندہ جب پوگرام لگتا تو اس کی logic دیفرنٹ ہوتی دوسرے بندے سے ٹھیک ہے لیکن اس کا logical answer سم آنا پسند آیا یہ جو nested if ہے hopefully یہ topic clear ہو گیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کے lecture میں جو ہماری previous discussion رہ گئی تھی آج ہم اس کو complete کریں گے تو ہمارے پاس دو comparisons ہیں ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس if statement ہے اور دوسرا ہمارے پاس switch statement last lecture میں ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ if else کے کچھ program کیے تھے اس کے control کو سمجھا تھا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے multiple if کو بھی سمجھا تھا ٹھیک ہے اس کی working کو سمجھا تھا اور ہم لوگوں نے nested if کو بھی اس کے ساتھ کمپیر کیا تھا سمجھا تھا کہ جو if else statement ہے وہ similar کام کرتا ہے as compared to switch ٹھیک مطلب کیا ہے لیکن تھوڑا سے different ہے ٹھیک اب different کیسے ہے کہ else if جب ہم لوگوں نے last lecture میں definition discuss کی تھی تو ہم لوگوں نے discuss کیا تھا کہ it evaluates more than two conditions ٹھیک ہے in the program یا پھر it executes more than two block of the statement or more than two block of the statements based on the several conditions ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم move کریں تو یہاں پر ہمارے پاس کیا کہتا ایک single expression ہوتی ہے جس کی basis ہمارے پاس different choices ہوتی ہیں یہاں پر کیا ہوتی ہے block of the statement ہوتی ہے اور وہ depend کر رہی ہوتی ہے کس پہ expression پہ اور expression کا مطلب ہی ہے کہ وہ کسی condition پہ depend کر رہی ہوتی ہے یہاں پر جو ہے وہ تھوڑھا سا case different ہے اس چیز کو understand کرتے ہیں سب سے پہلے دونوں کا common syntax لکھا ہے else if block of the statement condition to block of the statement ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم لوگوں نے again else تو else سارے لگیں اس کے بعد ہمارے پاس last میں آئے گا else اور else میں لکھیں گے block of the statement ٹھیک ہے اب آتے ہیں switch کی طرف تو switch کس طرح سے کام کرتا دیکھیں switch کے اندر ہم لوگ use کرتے ہیں ہم لوگ لکھتے ہیں key word switch s چھوٹا کچھ لوگ یہاں پر confuse کر دیتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا variable اور یہاں پر آئے گا expression ٹھیک ہے اور اس کی ایک ہی بریکٹ ہے یہاں پر multiple بریکٹ ہیں یہاں پر ہمارے پاس صرف ایک بریکٹ اب ایک بریکٹ کے اندر ہمارے پاس یہاں پر ہے case کے بعد value یعنی کے choice اس کے بعد colon یہاں اکثر لوگ mistake کرتے ہیں یہاں پر semi colon put کر دیتے ہیں ٹھیک یہاں پر ہمارے پاس colon ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس block of the statement ٹھیک ہے اور block of the statement آپ کے block of the statement ٹھیک ہے اور then ہمارے پاس کیا ہے break ٹھیک ہے and so on یہ چلتا جائے گا اور last ہمارے پاس جس طرح ماں پر else یہاں پر کیا ہے default ٹھیک ہے block of the statement ٹھیک ہے and then get CH اس پریکٹیکلی سمجھتے ہیں کہ basically دونوں کے اندر دیفرنس کیا ہے بک کے اندر آپ کے پاس ایک table بنا ہے اس کے اندر آپ کے پاس تیوری میں دونوں کے ڈیفرنس لکھنے ہیں لیکن آج ہم اس لیکچر کے اندر پریکٹیکلی تھوڑا سا discuss کریں کہ بیسکلی ایک شوال پریکٹیکل میں ہمارے پاس کیا کیا ڈیفرنس ہوتے ہیں پہلا اور پھر آپ کے پاس یہ جو ریٹرن کرے گی یا زیرو ریٹرن کرے گی یا one یعنی کہ یا two ریٹرن کرے گی یا false ریٹرن کرے گی ٹھیک اس case میں کیا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس condition decide کرے گی condition decide کرے گی کہ آپ لوگوں ان کے پاس یہ چیز execute کرے گی یا نہیں کرے یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس expression ہے so expression کے اندر یا تو variable کی direct value آئے گی یہ آپ کے پاس 0 اور 1 بھی return کر سکتا ہے یہاں پر آپ کے پاس کریکٹر ہو سکتے اور آپ کے پاس ہوتے integer ٹھیک یہاں پر آپ کے پاس double بھی ہو سکتا ہے اس case کے اندر یا تو آپ کے پاس یہ کہتے ہیں کہ یہ character ہوگا یا پھر ہمارے پاس integer return کرے اور یہ آپ کے پاس define قرار ہوتا ہے user اب اس character کی base کی اوپر on the basis of these expression and these variable we have different choices اور یہاں پر کیا ہے یہاں پر we have different block of the statement on the basis of several conditions یہاں پر several conditions آئی ہیں یہاں ہمارے پاس several condition نہیں ہوتی یہاں ہمارے پاس a expression a variable ہوتا ہے اور اس کے accordingly آپ کے پاس multiple choices ہوتی ہیں ٹھیک for example آپ کے پاس آپ لوگوں کے پاس یہ question لکھا ہے اور اس کا answer in lines میں سے کسی کے پاس ہے یہاں پر ایسا نہیں ہوتا یہاں پر block of the statement execute کرتی ہے on the basis of some condition اچھا جی پہلی چیز کہ یہ condition based ہے اور یہ اس کو ہم user خود define کراتا ہے یہ صرف character کی پر کام کر سکتا ہے integer کام کر سکتا ہے یہ صرف integer float character کسی بھی چیز کی اوپر کام کر سکتا ہے یہاں پر جو ہے وہ relational operator سارے use کیا جا سکتے logical operators بھی use کیا جا سکتے یہاں پر صرف ایک relational operator use کیا جا سکتا ہے that is equality equality ایک program ہم یہاں بھی کریں اور پھر discuss کریں کہ کون سکتا دا فاسٹر ہے اور آپ کیوں use کرتے اس چیز کو اچھا اس کے بعد پھر next وہ یہاں پر ہمارے پاس ہر if کے بعد if we have more than جو ہے وہ several conditions sorry block of the statement آگئی ہیں several statements آگئیں یہاں ہمارے پاس کوئی bracket نہیں یہاں پر آپ پاس صرف 2 brackets this one and this one اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی brackets نہیں یہاں پر آپ multiple conditions کے لئے multiple block of the statements پھر یہاں پر آپ کے پاس keyword use کیا جاتا case ٹھیک ہے اور یہ چیز جو ہے و variable of all example یہ چیز move کر جائے second جو اس کے اندر difference ہے ایک تو keyword case use کیا جاتا ہے دوسرا اس میں جو default ہے optional ہے اس میں بھی case optional ہے بھٹا آپ اپنے compiler کے according check کر لیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا یہاں پر چیک کر لیں یہاں پر کچھ compiler مسئلہ کرتے کہ else لازمی بیش میں لے کر آتے ہے so according to compiler ویسے book کی theory کا part دیکھیں تو this else is optional and this default is optional ٹھیک ہو گیا پھر ہمارے پاس یہاں پر colon کو use کیا جاتا ہے پھر ہمارے پاس ایک اور important چیز جو یہاں پر keyword آتا break اب break کیوں use کہہ رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم لوگ scope اس طرح سے define کر رہے تھے یہاں پر ہمارے پاس scope اس طرح سے define نہیں ہوا اگر for example value one true ہوتی ہے تو condition یہاں پر آئے گا اس کے بعد کب تک وہ چلے گا جب تک آپ کے پاس break statement نہیں آسکتی break statement کو دیکھ اب control structure میں نے کیوں لکھ ہے کیونکہ دو control structures کے اندر use ہو رہے کون کون سے control structures کو break کر سکتے ایک آپ کے پاس switch کے اندر use کیا جا سکتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس یہ زیادہ تر use ہوتا loop کے اندر ٹھیک loop کی execution کو ختم کرانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس control structure سے باہر نکالنا فار اگر اس کا scope یہاں سے لے یہاں تک ہے جب break آئے گا تو break سے کیا ہوا کہ یہ scope یہاں تک تھا اس نے یہاں پر ریٹرن کروا دیا ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے اگر ایک condition true ہے تو یہ automatically کے لئے باقی condition نہیں چلیں گی directly execute کرے گا ٹھیک ہے پھر ایک question ٹھیک ہے کہ which one is compatible یعنی کہ which one executes faster کہ کون سی زیادہ جو ہے وہ faster ہے so as compared to اگر ہم else if میں دیکھیں اور switch میں دیکھیں تو this is more compatible ٹھیک ہے this is more easy as compared to this thing ٹھیک for example in the case of equality یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے جہاں پر یہ دونوں cases سیم اور میں صرف اس case کی بات کر رہا ہوں فار اگر 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 نہیں کروائے گا ڈیریکٹلی ڈیریکٹلی ڈیوی پہ پہ جائے گا اگر یہ کنڈیشن فال ہے تو پھر نیکس کنڈیشن پہ جائے گا اگر یہ فال ہے تو نیکس کنڈیشن پہ جائے گا ٹھیک فار اگر آپ لوگ گھر میں ٹھیک اور آپ لوگ گھر میں نیو یو کنڈیشن ٹھیک ہے فار اگر آپ کے پاس بجلی کے بٹن لگے ٹھیک سب سے پہلے آپ ایک بجلی کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ چلیں گے کہ آپ فین یا آپ جو بھی چیز اپلائنس اپلائنس ہے وہ آن ہوئی ہے کی نہیں فار اگر آن نہیں ہوئی تو آپ اس کو آف کر کے نیکس پہ جائیں گے پھر اس کو آن آف کر کے چیک کریں گے پھر نیکس پھر اس کو آن آف کر 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 رہنگے یہاں پر کیا ہوتا یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہاں پر تھوڑا سا فاسٹر کام کرے گا ٹھیک ہے اس کے اگزیکیوشن ٹائم جو ہے وہ کم ہے اس کمپیر ٹو ایف ایف اگر کام کسے کرے گا وہ ایسے کام کرے گا فار اگر آپ لوگوں کو ساری باتیوں کا پتہ ہے جب تک اس کو true condition نہیں ملتی یہاں فار اگزمپل true condition ہے تیسرا case سو ان پہلے دو cases کو execute نہیں کرے گا وہ دریکلی تیسرے case پہ جائے گا ٹھیک ہے this is how this statement is more compatible ٹھیک ہے more faster as compared to if else statement فار اگزمپل ایک پگرام لکھتے ہیں اور پگرام جو ہے وہ اپنے جو switch statement اس کے اندر نہیں put کرتے تو اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے اس چیز کو بھی آپ کو discussion میں مل جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرا اس کا use جب ہم loop پڑیں گے تو اس کے اندر بھی میں آپ کو use بتا دوں ٹھیک اس کے دو program لکھتے جلدی سے اس کے بعد ہم لوگ اس کی طرف آتے اس کو evaluate کرتے ہیں اچھا جی اس case میں دیکھیں تو آپ کے پاس دیکھیں گے کہ ہم لوگ نے ایک character لیا ہے ٹھیک ہے user سے اور ہم لوگ نے user دکھایا کہ کوئی character دے 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 اب ہم character کو check کر رہے ہیں اگر character 1 equal ہے اب یہ operator this is called our operator and operator کو آپ نے دیکھا کہ جب تک دونوں conditions true return نہیں کریں گی تب تک block of the statement execute nے ہی کرے گا اس case میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک condition true ہے سو آپ اس کو جو ہے اس کو allow کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ condition true ہے تو اس کو return کر دے گا اس condition پہ نہیں جائے گا اگر condition false ہے تو اس condition کو check کرے گا اگر condition true ہے تب بھی block execute کر جائے گا ٹھیک ہے so for example user نے کوئی inter کیا a so for example یہ چل گیا اس کے بعد یہ باقی سارے cases نہیں چلیں گے ٹھیک ہے جلدی جلدی سے پڑھا رہا ہوں ویڈیو کو لنثی نہیں کرنا چاہتا for example یہ آپ لوگوں نے کوئی بھی کریکٹر اس سے read کروایا اس کو چیک کرے گا کیا وہ ایک equal ہے then اس کو ووول ٹھیک اسی طرح سے سارے بابل کا چیک لگائیں گے یہ ڈاٹڈ لائن لگا دی اس کا مطلب ہے کہ سارے آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنے اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں تو ہمارے پاس else کا case چلے گا ٹھیک اب یہاں پر دیکھ لیں اس کو سمجھ لیں یہاں پر میں نے سیم کام کروا ہے اب جو چیز equality میں ہے this is called equality so یہاں پر equality use ہو رہی ہے آپ یہاں پر equality کو use کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کے پاس logical expression use کیا ہے اس کے آم نے separate case بنا لیا for example case a ہے ٹھیک اگر جو user enter kia ch ch example step by step جا رہے یہ falls ہو گی تو next پر جائے گا یہاں پر یہ کیا کر رہے directly جو ہے فار example ہم لوگوں نے small a put کی ہے ٹھیک ہے so فار example وہ directly control جائے گا یہاں پر اس کے بعد سارے case execute کرے گا اب کیونکہ یہاں پر break لگا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ break کی وجہ سے اس نے واؤل پر رنٹ کر اس کے بعد یہ بار نکل ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ چیز سمجھانا چاہ رہا تھا اب اس ہی program کو ہم ایک اور انداز سے بھی کر سکتے فار اگر آپ کو یہ کنٹرول سمجھ اگر آپ نے اے لکھ سو اے پہ نہیں گیا وہ اے پہ درک گیا اور اس کے بعد اس نے پھر پھر اگر یہ بریک نہیں لگی تو اس کے نیچے سارے جو جو اگزی کیوٹ کروا دے گا فار اگزمبل واؤل واؤل اور آخر میں ناٹ واؤل ٹھیک اور ڈیفارڈ میں نے لکھا جی case a let's suppose case small a then case e and then جتنے بھی آپ کے پاس واؤل ہیں ان ساروں کو put کریں and then last میں c out vowel اس کے بعد break default not vowel اور then ہم اس کو close کریں یہاں پر get ch اور آپ نے close کیا اب دیکھیں آپ کے پاس جب کریکٹر انٹر کروایا اس نے جب مانگا آپ سے آپ نے جب اس کی input آئی انٹر کریکٹر ٹھیک ہے let's suppose ہم نے انٹر کیا e اب یہ جو ہے یہ پہلے اس case کو چیک کرے گا یہ فالس ہوا پھر یہ اس کو چیک کرے گا یہ true ہے وہ block of the statement میں آئے اس کے بعد end پہ چلائے گا اس کا case یہ پہ کیا کرے گا یہ آپ کے پاس e ہے یہ directly جائے گا e کی اوپر اس سے اوپر والے cases کو چھڑے گا ٹھیک ہے directly گیا دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر کوئی break نہیں لگی ہوئی تو اس کے مطلب ہے کہ یہ سارے case execute کروا دے سارے cases تو یہاں پر اس کے ساتھ بھی لگ دیتا not vowels ٹھیک ہے i hope کہ آپ لوگوں کو break statement کی سمجھ میں آگی ہوگی break statement ہم اس لیے use کرتے ہیں کیونکہ ہم اس scope اس کے لئے scope define کرنے کے لئے چیز ہوتی ہے یا پھر obvious تی بات ہے یہ scope ہے اور باقی کا scope نہیں باقی separate condition یہاں بر کیونکہ multiple choices ہیں so for example اگر آپ کے باس ڈیریک اس چوائس پہ گئے اس سے چوائس سے نیچے سارے آپ کے پاس پرینٹ کروا دے گا ٹھیک ہے یہ انٹیجر کی اوپر بھی کام کر سکتا ہے میں صرف ایک کریکٹر کی اگزمپل دی ہے یہاں پر 1 2 3 4 بھی ہو سکتا ہے اور کریکٹر میں a b c b return تو یہ دو ہی چیزیں ریٹرن کروائے گا یا کریکٹر یا ہمارے پاس انٹیجر اس کیس میں ساری چل جاتی ہیں اگر کمپیٹیبیلیٹی دیکھیں تو this is more کمپیٹیبل کیوں کیوں کیونکہ ہمارے پاس اس میں execution time کم ہے کیوں کم ہے کیونکہ یہ ریکٹلی جو ہے ریکوائیڈ کیس کیوں پر جاتا ہے اور وہاں پر آگے بریک لگی ہے بریک سے وہ بائی ریٹرن کر جائے گا یہ دوسرا method ہے اس کو اس طرح سے بھی پرنٹ کروایا جا سکتا ہے بک میں آپ کے بس دونوں method discuss ہیں آپ لوگ اس کو check کر لی جی گا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی questions کروانا چاہ رہے ہیں for example کہ course سے ہٹ کے بھی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی EFL switch یا اس طرح کے کوئی questions آرہ ہیں تو آپ کومنٹ section میں مجھے send کر دیں I hope جو next ہمارے پاس lectures میں سارے questions کا answer بھی کر دوں گا اور اس کے required program میں وہ بھی آپ کو سوال کروانا دوں I hope کہ یہاں تک half chapter آپ کا complete ہو گیا اس کے بعد ہم کل سے discussion start کریں جو next discussion وہ ہماری loop پر ہوگی I hope آپ لوگوں کو یہ سارے cases بہت detail میں سمجھ میں آگیا ہوں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ